تو دوسرے جانب پی ٹی آئی کا مقصوص نشستوں کے بغیر پنجاب اسیمبلی اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر غور تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی انتخابات تین مارچ کو کرانے کا اعلان پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کا شیڈول جاری کاغذات نامزدگی 23 اور 24 فروری کو جمع کرائے جا سکتے ہیں پنجاب اسیمبلی میں خاتین اور اقلیتوں کی مقصوص نشستوں کا اعلان الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مسلمی قنون کو خاتین اور اقلیتی مقصوص نشستوں میں پنجاب اسیمبلی کی 36 پیپرز پارٹی کو پنجاب میں خاتین کی تین نشستیں دی گئی ہیں کافلی کو دو اور آئی پی پی کو پنجاب اسیمبلی میں ایک نشست ملے گی مریم اورنگزیب زکیہ شاہ نواز اشرف اشرف عزمہ بخاری ہنا پرویز بٹ مقصوص نشست پر میمبر پنجاب اسیمبلی بنیں گی سلمہ سادیہ راہیلہ نئیم بشرا انجم سانیہ اسحاق سلمہ بٹ کول پرویز محوش سلطانہ نوشین ادنان سندل ملک رکسانہ کوسر اور عزمہ کاردار بھی شامل ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پنجاب اسیمبلی میں خواتین اور اقلیتوں کی مقصوص نشستوں کا اعلان کر دیا گیا ہے نامزد وزیراعلا پنجاب مریم نواز کو آئی جی پنجاب نے تین گھنٹے طویل بریفنگ دی ڈاکٹر اسمان انور نے پنجاب پولیس کی ورکنگ اور درپیش چیلنجز سے آگاہ کیا پنجاب پولیس کی گزشتہ سال کارکردگی پر بھی تفصیلی گفتگو ہوئی صوبے میں جنائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے تبادلے خیال کیا گیا آنے والی دنوں میں پنجاب اسیمبلی میں ریشنل اور زلی سطح پر تبادلے بھی متوقع ہیں بریفنگ کے دوران ایڈیشنل چیف سیکرٹی ہوم اور چیف سیکرٹی پنجاب بھی موجود تھے اور سب افسران تبدیل ہوں گے بڑے بڑے برج یوں لٹ جائیں گے پنجاب میں نئی حکومت کیا قیام کے ساتھ ہی تبادلوں کے جھکڑ بھی چلیں گے سیکرٹیز کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز سمیت بڑے پیمانے پر تبدیلیاں متوقع عرصے دراز سے عہدوں پر برجمان افسروں کی پہرستے تیار ہو چکی دوسری جانب اہم عہدوں کے لیے افسروں کے نام زیر غور ہیں امداد اللہ بوسال کو نامزد وزیراعظم کا پرنسپل سیکیٹری تائناک کرنے کا فیصلہ سمیر احمد سعید وزیراعظم کے پرنسپل سٹاف آفیسر ہوں گے مریم نواز کے پرنسپل سیکیٹری کے لیے دو نام زیر غور ہیں